ملک کے اندر جو سادشیں تقریباً آگ سال سے چلی آ رہی ہیں اس میں سب سے عام سادش یہ ہے جس کا عام شکار ہو رہے ہیں وہ ہم لوگوں کے اندر سے طاقت کا مظاہرہ ختم دلی پیدا کرنا اس کے لئے جو ہے یہ موڈی اور امیشہ اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات کیا ہے کچھ نام رکھ کر مسلمانوں کا نام رکھ کر منافق لوگ مسلمانوں کو مزدل پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ یہودی یہودیوں جو تربیت یافتہ ہو سکتے ہیں اور یہودی لوگ ان لوگوں کو تربیت کر کر علماء کے نقاب میں علماء کی شکل میں بھی اور لیڈروں کی شکل میں بھی جو ہے یہودی لوگ یہاں ہندوستان میں چھوڑے ہوئے ہیں یہ اور یہ لوگ موڈی کے ایجنٹ اور امیشہ کے ایجنٹ بن کر جو ہے مسلمانوں کو بزدل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ڈی پی آئی کا کام نہیں ہے جب ینسی آر آئی آئے گی اور دوسرے چیزیں آئیں گی اور مسلمان کو در بدر کرنے کی جب کوششیں کی جائیں گی ڈی پی آئی کے نوجوانوں کو باہر نہیں بھیجا جائے گا بلکہ تمام لوگوں کو باہر بھیجا جائے گا تمام لوگ ذمہتہ رہیں گے ہماری ماں بہنوں کو بھی روٹ پرانا پڑے گا ہمارے لوجوانوں کو بھی روٹ پرانا پڑے گا علماء گرام کو جو ممبروں محراب پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی روٹ پرانا پڑے گا آپ صرف تاریخ بتاتے چلے چلے کہ ہمارے علماء نے خربانی دی رشمی رومال کی تاریخ چلائی ملک کو آتاد دلیا یہی کہہ سے چلے جائیں گے لیکن آپ لوگ خربانی نہیں دیں گے آپ بھی علماء ہیں جیسے وہ علماء تھے وہ مجاہد تھے آپ لوگوں کو بھی عالم ہونے کے ناتے آپ کو بھی مجاہد بننا پڑے گا ایسے انگریدوں کے غلاموں کو جو موڈی انگریدوں کا غلام ہے امیشہ انگریدوں کا غلام ہے ایسے غلاموں کو تمام لوگوں کو اس ملک سے باہر بھیتنا پڑے گا اس کے لئے تمام لوچوانوں کو تمام جلد بھائیوں کو تمام سکھ بھائیوں کو اور تمام جمہوریت نواز لوگوں کو میدان میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ہر جگہ کشمیر کی ظلم و بربریت نہیں چلے گی آسام کی بربریت نہیں چلے گی انشاءاللہ یہ دن آئے گا مسلمان سمجھے گے منافق نکلے گے منافقوں کو ہٹایا جائے گا منافق علماء کو ہٹایا جائے گا ہم لوگ یہ تھوکر انشاءاللہ اس ملک کے اندر جس طرح انگریدوں کو بھگایا ہے ان غداروں کو انشاءاللہ ضرور بھگائے گے تو آج دیجئے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے منافقوں سے حفاظت فرمائے گفر سے حفاظت فرمائے اس ملک میں عامل سلامتی پر نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم